دو ہزار چوبیس لوگ سبا چناو کا مقابلہ اتراخن میں ایک طرفہ ہوگا یا کڑا مقابلہ ہوگا یہ جنتا جنردن تیہ کرے گی لیکن دیو بھومی رائی لوگ پانچ لوگ سبا سیٹوں کا آزادی کے بعد سے اب تک کا وشلیشن آپ کے سامنے لے کر آیا ہے آج بات کرتے ہیں اتراخن کی ایک مات آرکشت لوگ سبا سیٹ الموڑا کی دو ہزار نو سے الموڑا سیٹ آرکشت ہے اس میں باگش پر، الموڑا، چمپاوت، پیتھوڑا گڑ تک یہ سیٹ فیلی ہے الموڑا لوگ سبا شیطر میں تیرہ لاکھ بیس ہزار مدداتا ہے جن میں سے چھ لاکھ ستاون ہزار پرش ووٹرز، قریب چھ لاکھ پیتیس ہزار محلہ مدداتا ہے اور قریب اٹھائیس ہزار سروس ووٹرز ہیں الموڑا لوگ سبا سیٹ میں نواسی فیزدی آبادی آج بھی گاؤں میں رہتی ہے جبکہ گیارہ فیزدی آبادی شہر میں نواز کریں جاتی قد سمی کرنوں کی بات کریں تو یہاں براہم اڑتیس فیزدی، تھاکور تریپن فیزدی اور ایسی ووٹرز چوبیس فیزدی ہیں ویسے دیکھا جائے تو یہ تھاکور باہل سیٹ ہے ایک لائن میں اگر سمجھیں تو نہرو اندرا کے یوگ میں اس سیٹ پر کانگریس کا دب دبا رہا لیکن اٹل موڑی یوگ میں یہاں ابھی تک بھاجپا کا راز قائم ہے اس سیٹ پر پہلے راوت بنام راوت کی جنگ دیکھنے کو ملتی تھی اور اب ٹمٹا کے خلاف ٹمٹا میدان میں ٹال ٹھوک رہے ہیں انیس سو باون انیس سو ستاون انیس سو باسٹھ انیس سو سٹھ سٹھ انیس سو اکھتر میں یعنی پانچ چناؤں میں یہاں سے لگاتار کانگریس کو جیت ملی امرجنسی کے بعد انیس سو ستتر میں بھارتی لوگ دل سے یہاں بازی ماری ملی منوحر جوشی نے جو یہاں سے پہلی بار سانسط بنے اس کے بعد حریش راوت نے انیس سو اسی انیس سو چھو راسی انیس سو نواسی میں جیت کی ہیٹ ٹرک لگائی یعنی انیس سو اسی اور انیس سو چھو راسی میں حریش راوت نے ملی منوحر جوشی کو ہرایا تو انیس سو نواسی میں گاسی سنگ ایری کو شکست دی لیکن سمیہ کا پئیاں گھوما انیس سو اکیانبے میں جب رام مندر کی لہر تھی تب بھاچپا کے جیون شرما نے حریش راوت کو ان کے گڑھ میں ہرا دیا اور تب ہی سے یہاں بھاچپا کا ادھے بھی شروع ہوا انیس سو چھانبے اٹھانبے ننیانبے دوہزار چار یعنی لگاتار چار بار بھاچپا کے بچی سنگ راوت نے یہاں جیت کا چوکہ لگا ہے جن میں تین بار تو انہوں نے حریش راوت کو اور دوہزار چار میں ان کی پتری ریلو کا راوت کو شکست دی یہ راوت بنام راوت کا دور تھا جہاں لگاتار بچی سنگ راوت کا ورچسو قائم رہا دوہزار نو میں آرکشت سیٹ ہونے کے بعد کانگریس نے اس سیٹ سے پردیپ ٹمٹا کو اتھارا اور پردیپ ٹمٹا نے بی جے پی کے اجے ٹمٹا کو ہرا دیا یہاں سے شروع ہوئی ٹمٹا بنام ٹمٹا کی جنگ جو دوہزار چوبیس میں جاری دہیں گے لیکن اگلے دو لوگ سبا چناو یعنی دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں بی جے پی کے اجے ٹمٹا موڈی لہر میں پردیپ ٹمٹا پر بھاری پڑے دونوں بار پردیپ ٹمٹا کو ہار ملی یعنی اب چوتھی بار اجے ٹمٹا بنام پردیپ ٹمٹا میدان میں ہوں گے تو یہ تو تھی الموڑا سنسدی شیطر کی چناوی پرشت بھومی اگلے اپیسوٹ میں بات کریں گے ایک اور سنسدی شیطر کی